کم از کم تین چار کلو کی مسچلی یہ ہے لیڈیز کے مجیسپین اور اپنیز میں کڑا اٹھایا تھا نظر آ رہی ہوگی یہ میں نے اپنی دکھائی دیتا سکی بانگ کیا اور اصلا پہ نماز پڑھنے کی جگہ ہے زندگی یہ چاہتی ہے میں خودکشی کرلوں میں یہ چاہتا ہوں کوئی حادثہ ہو جائے آ جائیں ہوں جی راورڈ ایم چوک میں جو راورڈ ایم چوک ہے جیدہ بھی فلائی آور انڈر پاس پر نئے بنے ہیں اس کے ساتھ یہ پارک ہے سکول ٹیم پہ یہ سارا ایریا جو تھا جنگل تھا پہلے اور اس کے بعد یہ پارک بننا ہے تو زندگی مہاری یہاں پہ بزری ہے جب پارک نیا نے بناتا ہم بہت آتے تھے یہاں پہ اس کے بعد زندگی کی مصفیات کبھی آئے نہیں تو بہت ٹیم بعد آ جائے ہوں یہاں پارک میں جب یہ پارک نیا نے بناتا تھا تو ہم یہاں پہ بہت ہی بڑا سکول میں ساتھ پڑھتے تھے ہم جب وہاں سے چھوٹی کرتے تھے تب ہم آتے تھے یہاں پہ بہت ہی بڑا سک ٹریک بنایا ہے راؤنڈ چھے میں تو ہم یہاں پہ آکے ریسے لگایا کرتے تھے اور آئی تینک جب بھاگیں بھی نہ تو بھاگتے بھی کم آس کم یہ کوئی پانچھے منٹ یا تاس منٹ کا چکریک بناتا ہے اتنے لبا یہ گول سے چکرہ بنایا ہے تو یہاں پہ ہم ریسے لگاتے تھے اور بہت ہی نجوئے کرتے تھے ہم یہاں پہ یہ یہاں پہ سویمنگ پول کہلیں طلاب کا لنجو بھی کہلیں بنایا گیا تھا لیکن اس میں پانی سوک چکا ہے اور حالت بہت زیادہ خراب ہو چکی گئے یہاں پہ کوئی اس کا دیکھ پالا سسٹرم نہیں ہے ٹوٹے پوٹے ہار جگہ پڑی ہوئے یہاں پہ یہاں پہ یہ مسجد بنائے گی تھی اور چھوٹے گمت بنائے گی تھی اور ایک بیج میں یہ منار ہے لیکن یہ ایک مجھے دیکھے بڑا افسوس ہوا دکھ ہوا ہے اس پارک میں کوئی انتظامیہ والا معاملہ نہیں ہے یہاں پہ یہ مسجد بنی ہوئے نماز پڑھنے کے یہاں پہ بھی صفائی تک نہیں ہوئی کچھرہ پڑا ہوئے درہتوں کی ٹینیاں دھول مٹی پڑی ہوئی ہے اور کوئی یہاں پہ نظام نہیں ہے اس پارک میں حالانکہ یہاں پہ بہت زیادہ فیملیاں جا رہی ہیں جو ہے کار ہیں بچے لیکن یہاں پہ پار کی آلت بہت زیادہ خراب یہاں پہ یہ دیکھیں یہ یہاں کی آلت ملک کوئی صفائی نہیں کوئی کچھ بھی نہیں اور یہ مسجد ہے یہاں کے لیے اپن ہے یہ سامنے یہاں پہ نماز پڑھنے کی جگہ ہے لیکن سامنے ٹیویل ہے اور ابھی تو یہ سارا ایریا اپن ہو گیا یہ سارا روڈ ہے اور یہ سارا پارک بن گیا ہے سیڈ پہ سارا لیکن پہلے ایک چکپتہ سا رستہ ہوتا تھا جنگل میں اور وہاں سے ہم آگے یہاں پہ سٹیویل پہ بھی اکثر آتے تھے سکول کا پانی جو برنے کے لیے جب سکول میں پرابلم ہوتا تھا پانی کا تو یہاں پہ ہم آتے تھے پانی برنے کے لیے جنگلہ چیک کریں جی جب پاگ نیا نے بنا تھا تو یہ اس وقت سب سے پہلے لگا تھا اور اس کی حصہ آلت دیکھ کہ آپ کو آئیڈیا ہو گیا کہ یہ کتنا پرانا ہے تو ہم جب سکول کی چھوٹی ہوتی تھے اور ریسیں وہاں پہ لگاتے تھے اس کے بعد یہاں پہ بھی آتے تھے ماری آتے اس کے ساتھ بھی بڑی جوڑی بھی ہیں ہم شرطیں لگاتے تھے قابلے کہتے تھے ایک سائیڈ اچھڑ کے دوسری سائر اترنا اور اس کے سائیڈوں پہ گھومنا اور بہت اس طرح کی کھیلتے تھے اور بچپن گیا آپ کو بچپن سے چھوٹی چیزیں ہی ہوتی تھی تو ہم بڑا انجوئر کرتے ہیں سکول سے چھوٹی ہوتی تھی تو ہم سیدھا اس پارک میں آتے تھے کہ پارک کا بہت برا حال نہ سپائی ویرا نہ کٹائی ویرا گاس کی کچھ بھی نہیں یہاں پہ یہ دیکھیں جو ٹریک سا بنا ہوا اس کی علت چیک کر رہے ہیں تو ملتا کہ بہت بوری علت کی بھی ہے پارک کی لیکن ایک چیز میں نے دیکھی یہاں پہ کہ جولے ویرا بچوں کے لیے بہت زیادہ دکھائیں ہیں جگہ جگہ پہ تین جگہ پہ میں دیکھ سکوں اور اچھی کوالٹی کی اچھا انتظام ہے بچوں کے لیے یہاں پہ اس پارک میں اور کچھ نہ ہو نہ ہو یہ ایک چیز ہے تو فیملیز ویرا آ کے بچوں کو کھیلنے کے لیے اچھی جگہ یہاں پہ مل جاتی ہے یہاں پہ بھی کوئی ٹریک بان رہا ہے کچھ اور صفائی رکھنی نہیں رکھنی ترکیاتی کام ضرور کرنے تاکہ لوٹنا بھی ہوتا ہے ملک کو اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں میں واقع رہا ہوں نہیں میں آپ کو دکھا رہا ہوں گندگی دیکھیں ٹریک کے اوپر بیڑا گار کیا ہوا ہے انہوں نے یہ دیکھیں دور مٹی مٹی گارہ یہ علت کی انہوں نے اس پارک کی ٹریکس کی طرف ابھی بھی انہوں نے تاریں یہ لگائی ہوئی ہیں جالی لگائی ہوئی ہے اور بند کیا ہے اور اس سائٹ پہ سارا آگے ہے راور ڈیم اور راور ڈیم کو بھی انہوں نے بند کر کے رکھائے جیے کہ یہاں پہ کچھ چڑیل آگی ہے کوئی جینبوت ہیں اس طرح کر کے حال ہے کہ یہ سائٹ بہت ہی خوبصورت تھی جو لوگ راور ڈیم کی سائٹ پہ آتے تھے انہوں کو پتہ ہے اور میرا جانتا ہے خیال ہے لیکیو پارک انہوں نے کامیاب بنانے کیلئے جیسی یہ ڈراما کیا ہے ایدر ویز یہاں پہ کوئی مسئلہ نہیں ہے یہاں پہ کوئی دراحت نظر آیا جی مجھے پتہ نہیں یہ کس چیز کا دراحت ہے یہ لمبی لمبی سی کوئی چیزیں لگی ہوئی ہیں ان کے اوپر تو جس کو پتہ مجھے کمنٹ میں ضرور پتائے کیونکہ بڑے خوبصورت سا لگ رہا ہے یہ دراحت لیکن مجھے پتہ نہیں یہ کس چیز کا دراحت ہے اور یہ کیا لگا ہوئے اس کے اوپر یہ چیز ہے یہ سکا ہوئے اور یہ کس تازہ ہے ابھی تو یہ چیز کا دراحت ہے یہ سہرا چلتے چلتے میں بہت دور آگیا ہوں فارک کے ایک سائٹ سے دوسرے سائٹ سے آگیا ہوں یہاں کن پر راستہ جاتا ہے ڈیم کی طرف میں جا رہا ہوں اوپر میں گزر ہوتا ہے اس روڈ سے تو میں یہ دیکھتا ہوں مجھے یہ بڑا خوبصورت لیتا ہے بڑے خوبصورت ڈیزائن سے بنایا ہے انہوں نے یہاں پر یہ تو ابھی یہ راستہ جا رہا ہے اوپر ڈیم کی طرف تو چلتے ہیں اوپر لیک کا ویو دیکھتے ہیں اس طرف سے نظر آ رہی ہوگی یہ میں نے آپ کو دکھائی تھی دوسرے کی باندھ کیا راستہ اور یہاں پہ بکھو جا کے فرانٹ پہ لگائی جالی میں دکھاتا ہوں آپ کو راستہ باندھ کیا لیکن بیچ میں سے کچھ لڑکو جس نے بھی توڑی ہوئی ہے آگے جانے کے لیے دیکھتے ہیں اوپر کا ماحول ابھی تو یہ جی پائپ اور جالی لگائی ہوئی ساری انہوں نے اور یہ کچھ جگہ ہے جہاں سے جالی توڑی ہوئی ہے اور یہ بھی انڈ تک آگے سب جالی پہ لیوئے راستہ یہاں سے ٹوٹل بانگ گیا اندر تو آگیا ہوں جگہ سے ٹوٹی ہوئی جالی اور یہ راستہ اندر جا رہا ہے آگے جا کے دیکھتے ہیں یہ کہاں تک جا رہا ہے اور کیا ماحول ہے اس کا اور یہ جی یہاں پہ آجاتا ہے راور ڈیم واؤ اسے ٹیم لیک کی جو حالت ہے پانی کے اندر یہ پودے پڑے ہوئے ہیں یہ بہت پہلے آئے تھے میں نے ویڈیو بنایا تھی جب بارش تو تب یہ آئے تھے کچھرا میرا ڈیم میں آئے تھا سارا لیکن آئے تھا ابھی تک اس کا صفائی کا معاملہ نہیں کیا گیا ابھی تک کچھرا پڑا ہوئے ہیں یہ آپ کم دکھا آتا ہوں پودے اور وہ ویڈیو میں رچھی وائرل گئی تھی یہ پودے ہیں اور یہ ہی پودے پورے راور ڈیم کے اندر پھیلے ہوئے ہیں مچھریاں بہت پڑی بھی ہیں پنارے پہ کافی بڑی بڑی مچھریاں ماری پڑی کسی نے کچھریاں مارنے پکڑنے دوائی پھائنکی اور اس وقت سے مچھریاں ماری ہیں اور کسی نے پکڑی بھی نکالی بھی نہیں بہت بڑی بڑی مچھریاں یہ ہے وہ سامنے ہے اس طرف ہے سامنے دکھال زوم کر یہ دیکھیں کم از کم تین چار کلو کی مچھلی یہ ہے اور اسی طرح وہ بڑی مچھریاں پڑی بھی ہیں چلتے ہیں واپس کیونکہ میں کافی دور نکل آئے ہوں راور ڈیم دیکھنے کے چکر میں اور یہاں سے مجھے واپس جہاں پہ میں نے بائیک کھڑا کیا تھا وہاں پہ جاتے تو اس لئے نکلتے ہیں ٹائم سے ہی جا رہا تھا اور میں نے کہا آج ان کو بھی قریب سے دیکھ لیں یہ بڑے پکارا سا ڈیزائن بنایا دیکھیں بڑے خوبصورت ہیں اور ان کے اوپر یہ گاس سارے پھینکے ہیں کیونکہ پڑتی ہے رات کے بعد اور یہ خراب ہو جاتے ہیں ان کو بچانے کے لیے ان کو گاس سارے پھینکا ہوا تاکہ یہ خراب نہ ہو دے یہاں سے کچھ گئے ہیں اور یہ ہم اوپر رکھ دیتے ہیں یہاں پہ یہ ٹریک کی علت بہت خراب ہوگی آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس ٹریک کو ختم کر یہاں پہ ایک نیا ٹریک بنا رہے ہیں سوٹ یا یہ الگ بنا رہے ہیں جو بھی ہے اگر الگ بنا رہے ہیں تو بھائی پہلے اس کی علت ساریل کرنی چاہیئے تھی اور پہ دوسرا ٹریک بنانا چاہیئے تھا کیونکہ یہ آگے جا کی دیکھیں وہاں سے اس طرح لگ رہا اور یہ روٹ اس طرف جا رہی ہے اچھے جی نہ سپائی کا حیاء رکھنا ہے اور نہ ٹریک سیجھ ٹوٹے پوٹے ان کو صحیح کرنا ہے ٹھیک ہے لیکن نئے ٹریک سرکنا نے ترقیاتی کام ضرور شروع سے چاہ رہے ہیں کہ کوئی کرپشن بھی تو کرنی ہوتی ہے مرنا تو ہے نیاز ہی نہیں ہے سنکاری کام کرپشن نہ ہو یہ ہو نہیں سکتا بائی صاحب نے اس لحظر نکالا ہوئے اور انہوں نے نہیں پتا میں بھلاک بنا رہا ہوں یہاں پہ بہرحال جی اللہ تعالیٰ سب کو دیعت دے ہمیں بھی دیعت دے اور آخرت کی سوچ بھی دے آمین جگہ بھی تو یہ بھی کخالی ہوگی ہے یہاں پہ پہلے بکریاں برہا بنے سٹیچو برہا بہت ہی پیارے اور ہیرن برہا خیال بھی نہیں کرتے اور یہاں پہ نہ ہوتا یہ تھا بچے برہا ان کے اوپر بیادے بکریاں اور ہیرن برہا جیتے ہیں ان کے پر بیٹھ جاتے تھے اور کچھ لیڈیز کے مجزمیں برہا بنے جیتے ہیں ان کے پر بیٹھ جاتے تھے پانی برہا پلانے کے لیے اس طرح کے مجزمیں بنے ہوئے تھے لیکن لوگ خیال نہیں کرتے اور بچے ان کے اوپر چاہ جاتے تھے اور جیتے ہیں ہیرن برہا بنے تو پہلے وہ ٹوٹے اور پھر ان کو تخواد آتاروں سے لپیٹا گیا ان کو بیسی پر کھڑا کر رہے لیکن پھر مزید وہ ٹوٹتے گیا اور ان نے بلکل ختم ہی کا دی یہاں سے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کر دیں چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں جو میں نے چیک دیا تھا جب 96 پرسنل لوگ ویڈیو دیکھ لیتے ہیں لیکن سبسکرائب نہیں کر رہے باہر آرکا دیا کریں آپ کا کیا جاتا ہے کمنٹ میں اپنی رائے کا حضور کیا اگر نے ویڈیو کیسے لگی ہے اپنا بہت خیار رکھئے گا ملتے ہیں چلے نیکس ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ